ہیلو فرنڈز آئیم امن پرمار فروم بی پوائنٹ ویزا کنسلٹنٹ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی آر سی سی کے بیک لاغ کے بارے میں جو نیا اپڈیٹ 25 اگست کو آئے ہے 31 جولائی تک کجے ڈیٹا ہے 31 جولائی تک 8 لاکھ ابھی بھی جو بیک لاغ ہے آئی آر سی سی کے پاس ہے آج ہم بات کریں گے جو بیک لاغ ہے اس کس کس کیٹاگری میں کتنا کتنا ہے اور کتنا اس میں چینج آیا ہے جہاں سب سے بڑی بات ہے کہ کتنا چینج آیا ہے ایک منت میں تو جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیک لاغ ہے وہ سیٹیجنشپ میں صرف 67,900 فائلز ہیں ایکچل میں بیک لاغ کیا ہوتا ہے جہاں پر دو ہے within service standards service standards میں جو وہ فائل رکھی جاتی ہے جو processing time ابھی چل رہا ہے official website پہ اگر تو اس official time کے اندر آپ کی فائل ابھی پڑی ہے اس کا time اس سے over نہیں ہوا تو وہ service standard کے اندر آئے گی جو اس سے زیادہ سمیں پہ ابھی فائل آپ کی embassy میں ہے مگر زر نہیں ہے وہ ساری فائلز backlog میں آئے گی جہاں کہ ابھی IRCC کے پاس آٹھ لاکھ سے زیادہ ایسی فائلز ہیں جو service standard جہاں کہ جو processing time show ہو رہا ہے official website پہ اس سے زیادہ سمیں لے چکی ہیں اس میں تین categoryز میں جو IRCC کام کرتا ہے سب سے پہلے سیٹیجنشپ کی جو فائل ہے اس میں 67,900 ایسی application ہے جو service standard جہاں کہ processing time سے زیادہ سمیں لے چکی ہیں کتنا کم ہوا ہے 5% اس منت میں انہوں نے جو backlog ایسیٹیجنشپ کا وہ بند کر دیا ہے permanent residence میں 295,000 جہاں کہ 2,90,000 ابھی بھی ایسی فائلز ہیں جو زیادہ سمیں لے چکی ہیں جہاں پر بھی جو percentage ہے وہ 4% کے آس پاس کم کی گئی ہے یہ جو بڑی problem ہے کہ temporary residence میں جو percentage ہے وہ بڑھ چکا ہے 4% سے اور سب سے زیادہ فائلز بھی جہاں پر ہیں جانے کہ آپ مان کر چلیے 4,44,000 جانے کہ ساڑھے چار لاکھ کے آس پاس temporary residence کی جو فائلز ہیں ان پر backlog بنا ہوا ہے اس category میں کون سے آ جاتے ہیں چاہے آپ کا study permit ہے ویسٹر ویزا ہے work permit ہے tourist visa ہے وہ سب ہی اس category میں آتے ہیں اور اس کا 4% بڑھنا وہ بہت بڑا ایک issue ہے کیونکہ آپ دیکھیں total اگر ہم دیکھیں گے کوئی زیادہ change نہیں آیا اتنا ہی بڑے ہے اتنا ہی کم ہوا ہے 0.20% بڑا ہے مگر جہاں پر quantity زیادہ ہونے کے کار جو سب سے زیادہ slow ہوا ہے جہاں سب سے زیادہ problem face کر رہے ہیں وہ work permit ویسٹر ویزا tourist ویزا جہاں international student ہے وہ ہے 4% سے جہاں increase ہو چکا ہے service standard میں کتنی files ہیں total 14,72,000 جانی کہ total جو آپ کے پاس files ہیں 14,72,000 جانی کہ 15,80,000 جو service standard جو processing time کے اندر اندر ابھی پڑی ہیں جو process نہیں ہوئی ہیں ابھی تک وہ کتنی process ہوں گی اور کتنی backlog میں shift ہوں گی وہ آنے والے سمجھے میں دیکھا جائے گا اس میں کیا change ہوا ہے اس میں جہاں پر minus 43 0% 1% جانی کہ جہاں پر کوئی بہت زیادہ change نہیں ہوئی جو change ہوئی ہے تھوڑی بہت وہ صرف increase ہوا ہے 1% سے آپ کا temporary residence میں جو number of files increase ہوئی ہیں جانی کہ اگر ہم last 2 years 2 months سے دیکھتے ہیں یا 3 months سے دیکھتے ہیں تو backlog 8,00,000 کے اوپر ہی رکا ہوا ہے وہ اتنی speed سے نیچے نہیں جا رہا جتنی speed سے جانا چاہیے اس کا بہت بڑا reason ہے وہ میں آپ کے نیکس جو سلائیڈ ہے اس میں بتاؤں گا کہ کیوں backlog continue بنا ہوا ہے ابھی ہم بات کریں گے جو inventory ہے ان کے پاس 31st جولائی کو اور جو تھی جون میں جانی کہ ایک منت میں کتنی inventory انہوں نے complete کی ہے اگر citizenship کی files کو ہم دیکھتے ہیں total inventory ان کے پاس 2,96,000 جانی کہ 3,00,000 کے از پاس ہے اور جو minus ہوگی ہے 3,00,000 سے 2,96,000 جانی کہ انہوں نے جہاں پر جو inventory اس کو کم کیا ہے 1% سے 1,69% سے دوسری جو ان کی category ہے permanent residency کی پہلے تھی جون میں جو data ہمارے پاس تھا 644,000 کا ابھی انہوں نے کم کر دیا 6,31,500 تو جہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ بگ 2% سے انہوں نے اس کو کم کیا ہے اور جو بڑی problem ہے جہاں پر temporary residence میں پہلے ان کے پاس تھا 13,18,000 total application temporary residence میں ابھی وہ بڑھ گئی ہے 13,46,000 جانی کہ 13,000,000 کے آسپاس صرف temporary residence میں ہو گیا اور جہاں پر آپ دیکھئے کے 2% increase ہو گی ہے یہ ایک بڑا issue ہے جب کوئی quantity increase ہوتی ہے تو وہ ایک بڑا issue رہتا ہے ابھی total دیکھتے ہیں total تھا 22,64,000 ابھی 22,74,000 جانی کہ total جو quantity ہے وہ بھی ان کے پاس بڑی ہے وہ کم نہیں ہوئی اور 0.5 کے آسپاس بڑھ چکی ہے backlog کم ہونا تھا وہ نہیں اس کے پیچھے reason کیا ہے اس کے پیچھے سب سے زیادہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سلائیڈ میں کافی چیزیں clear ہو جائیں گی اگر اس سال میں ہم total backlog دیکھتے تو 9,00,000 تھا فربری میں اس کے بعد تھوڑا کم ہوا 14,000 application کم ہوئی مارچ 31 کو اس کے بعد April میں ہم نے ثوڑا کم ہوا 19,00 ابھی پھر سی میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ April سے لے جولائی تک صرف 7,000 جو backlog ہے وہ کم ہوا ہے اور inventory اگر ہم دیکھتے ہیں جو انڈر processing total files ہیں اگر ہم starting میں دیکھتے تو 19,00,000 تھی یہ سب سے بڑا reason ہے پھر 20,00,000 17,00,000 ہو گئی پھر 20,00,000 6,00,000 22,00,000 64,00,000 22,00,000 24,00,000 جانے کہ جو processing میں فائلز آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں جس کی بجا سے اس کی processing کرتے ہوئے ان سے backlog کم نہیں ہو پا رہا ابھی یہ چارٹ کو آپ دیکھ آٹھ لاکھ نو ہیار آٹھ لاکھ بی سیار آٹھ لاکھ ایک اور یہ دیکھیں آپ processing میں کتنا آپ کو increase مل رہے 19,00,000 سے لے کر 23,00,000 تک چار لاکھ اپلیکیشن ہر منت زیادہ جا رہی ہیں جو ایک بڑا reason ہے کہ چار لاکھ اپلیکیشن ہر منت بڑھتی جا رہی ہیں جس کی بجا سے ان سے processing ہے وہ complete نہیں ہو پاری اور backlog وہیں رکھا ہوا ہے ایٹ لاکھ سے نیچے تب ہی جائے گا اگر processing کو فاسٹ کریں گی کچھ ایسے technical issues ہو جاتے ہیں جیسے ابھی new sds کی اپڈیٹ آئی تھی اس کے ایک دو تین دن جی بند رہا ایسی کچھ اپڈیٹ کے کار پرولم آتی ہے اور آنے والے دنوں میں جیسے ہی پورٹل اپڈیٹ ہوگا تو بہت بڑے نمبر میں اپلیکیشن جانے والی ہیں ہر ایک بچہ جو الیزیبل نہیں تھا ابھی 90% بچے الیزیبل ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ٹوٹل پروسیسنگ میں فائل ہیں وہ بہت انکریز ہوں گی اور جو بیک لاغ ہے وہ بہت انکریز ہو سکتا ہے اور جو پروسیسنگ ہے وہ آپ کو فاسٹ کرنے ہی پڑے گی کیونکہ آپ نائن لیک سٹوڈنٹس کو نئے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو نائن لیک پار یئر کی بات کر جو کہ ٹوٹل ٹارگیٹ کا بھی ڈبل ہے اگر ایک سال میں ہم بات کرتے تھے تین سے چار لاکھ کے آس پاس انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جاتے تھے کینیڈا میں ابھی جو جائیں گے نائن لیک پار یئر جو باقی کیٹاگریز کا ٹارگیٹ اپنی سجیشن لینا چاہتے ہو تو ہمیں ورسپ کر سکتے سیم نمبر پہ آپ سبی سے اس ویڈیو چینل کو سبسکائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تین کیو سو مچ